کہ آپ سفر میں تیک ساری لاغیا کہنے لگا حضور بھوکا ہو سفر پہ نکلا تھا سارا سمان ختم ہو گیا کچھ ہو تو دونوں شہزادوں نے جو تھا سم کچھ اٹھا کے دے دیا اللہ اکبر یہ فکر نہیں تھی سفر باقی ہے کیسے جائیں گے مسافت باقی ہے کیسے جائیں گے اللہ اکبر سب کچھ دے کے آگے بڑھے امام حسین کو بھوک لگی کہتے بھئیہ حسن بھوک لگی ہے کچھ کھانے کا انتظام ہوتا کہتے اللہ رزاق ہے کچھ نہ کچھ ضرور انتظام کرے گا کچھ قدم آگے بڑھے ایک بڑی کا جھوپڑا نظر آیا آپ کہتے کہ بھائی حسین کا چی کا ذرا دروازے پہ جا کے دیکھو اندر کوئی رہتا ہے کے نہیں رہتا ہے دروازے پہ گئے اندر سے آواز آئی کون ہے کا پردیسی ہے کس لیے آئے ہو کہ کچھ کھانے ملے گا خاتون نے کہا تھا بیٹے کھانے تو کچھ نہیں ہے البتہ دودھ کا پیالہ رکھا ہوا ہے اگر آپ کہو تو وہ دودھ کا پیالہ میں آپ کو دے دوں شہزادوں نے کہا لائیے بغی دودھ لا کر کے دے دیجئے خاتون اندر سے آئی ہے دودھ کا پیالہ لائی ہے آدھا پیالہ دودھ امام حسن نے پیا گئے آدھا پیالہ دودھ امام حسین نے پیا گئے اتنے حسین ہو تمہیں دیکھنے کا دوبارہ من کرے گا اور یہ تو بتاؤ وہ ماں کتنی نصیبوں والی ہوگی جس کی گود میں ایسے بیٹوں نے پروسپائی ہوگی اے بیٹے جاتے جاتے جب اپنی ماں کا نام تو بتا کے چلے جاؤ اللہ وقبار شہزادے مسکرائے کہ ماں کیا کرے گی پوچھ کے کبھی دل کرے گا تو ملاقات کرنے آ جاؤں گی اب شہزادوں کا پتہ دیکھو میرا پتہ مراد آباد ہے آپ کا پتہ میں عمل نہیں ہے حضرت کا پتہ محسوس ہے لیکن قربان جاؤ حسین کے بتے پہ آپ کہتے ہیں جب بھی ملاقات کا جی چاہے مصطفیٰ کی چوکھت پہ آ جانا حسن بھی مل جائیں گے حسین بھی مل جائیں گے امیر تبیر امیر تبیر امیر تبیر امیر تبیر امیر تبیر خاتون مل گئی ہاتھ بکڑا کہنے لگے ماں کچھ دن میرے گھر مہمان بنے گی بڑی نے یوں دیکھا کہ بیٹے میں تو جانتی نہیں فرمانے لگے ماں مہربانی کر میرے گھر مہمان بن جاؤ مجھے حضرت سے عرب کا دستور تھا جب کوئی زیادہ بڑا مہمان نواز ہوتا تھا نہ تو وہ تین دن اپنے گھر مہمان کو رکھتا تھا تین دن مہمان نوازی یہ بڑا وہاں کا عمل مانا جاتا تھا تین دن آپ نے خاتون کو گھر رکھا کہنے لگی بیتے اب اجازت دے جب وہ جانے لگی اپنے فرمایا ماں ذرا ٹھے اندر گئے ایک ہزار دن حمل آئے ایک ہزار بکریاں کہ میری طرف سے یہ طور پر قبول ہو بڑی جانے لگی کہنے لگے ماں تھوڑا سبق تو اور لوں گا کہا کیوں کہا میرا ایک بھائی اور بھی ہے ایک بھائی اور بھی ہے کہا کون کا ایک بھائی میرا حسن ہے ذرا اس کی چوکٹ پر چلنا لے کے گئے امام حسن باہر آئے دیکھ کے پہچان دے مسکرا کے کہنے لگے حسن حسین تم نے کہہ دیا کہنے لگے بھائی میں چھوٹا ہوں نا میں نے ایک ہزار بکریاں دیئے ایک ہزار درم دیئے ہیں مسکرا کے کہنے لگے تم حسن حسین ہو تو میں حسن ہوں اندر گئے دو ہزار درم اور دو ہزار بکریاں دو ہزار بکریاں بوڑی کہنے لگی ارے بچو میں ان کو کیسے لے کے جاؤں گی مسکرا کے کہنے لگے ماں شہر کے باہر تک ہم چھوڑ کے آئیں گے اللہ ہوا اکبر اب دیکھیں تین ہزار درم تین ہزار بکریاں باغر مدینہ شریف سے چھوڑنے آئے جب واپس جانے لگے کہا ماں اجازت کے چلے جائیں موڑی نے کہا بیٹے اب تو نام بتا دو تم کون ہو اور یہ میرے لئے اتنا کیوں کیا گئے مسکرا کے کہنے لگے ماں تو بھول گئی ہے ہم نہ بھی بھولے گئے یاد ہے وہ دن جب دو بچے ترے دروازے پہ آئے تھے تو نے ایک پیالہ دودھ کا پلایا تھا کہنے لگے ارے سمجھ میں آ گیا یہ اسی دودھ کا بدلہ آ گئے مسکرا کے کہا نام آہ یہ دودھ کا بدلہ لگی ہے یہ تو ہماری طرف سے تحفہ ہے بدلہ تو قیامت میں دیں گے دودھ کا بدلہ یہ ہوگا ہاتھ پکڑ کے جب تک تجھے جنت میں داخل لگی کر دیں گے علی کے بیٹے اس وقت ترچائن سے بیٹھ نہیں سکتے اللہ اللہ